بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الکتاب لا غیبتی صدق اللہ لذیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایر من احدكم حتی اکونا احبا ایلیه من ولده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام و السلام میرے عزیزور میرے محترمزر کو دوستو میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزنی ڈالنے کی جرت و جسارت کروں گا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے سقیبات کہتے گی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیفت اس سے پہلے ہمارا آنا ہم سب کا بیٹھنا اپنی نیتوں کو درست کر کے بیٹھو انشاءاللہ نیتوں کو درست کر کے بیٹھیں گے تو ہمارے جتنے بھی مہمان عز و عقارق بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب کے مغفرت ہو اور ہمارے مرحومین عز و عقارق با میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ سب کے مغفرت ہو دیکھیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیاد کیا جائے تو مقررین کی زبانیں تھک جائیں اور سننے والوں کے کان بہرے ہو جائیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو کما حق کو لکھا جائے تو لکھتے لکھنے سے ہاں آجز و قاسر ہو جائیں مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ختم اور اگر سبیل التسلیم بالفرد والمحال یوں کہ لیا جائے تو بیجا اور گبالغا نہ ہوگا کہ دنیا کی تمام دریاؤں کو روشنائی بنائی جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنایا جائے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دکھا جائے تو قلم ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑے دنیا کی دریائے خوشک ہو جائے لیکن آقا عبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ دکھا جائے ساڑھے پندر سو برس سے لے کر آج تک کسی مانے ایسا بچہ نہیں جنا اور نہ قیامت تک جنے گی جو کبا حق کہو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی سیرت کو بیان دکھا حضراتِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آولی سے قبل اس دنیا کے اندر کفر و شر کا بازار گرم تھا بدھ پرستی کا رواج تھا اور ماہوں سے نکاح کرنا عزت گردانی جاتی تھی اور لڑکیوں کو زندہ دربور کرنا باعثِ فخر سمجھا جاتا تھا لڑکیوں کو زندہ دربور کر کے فخر کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹ دے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام اس دنیا کے اندر آئے اور زندہ دربور ہونے والی بچیوں کو عزت کا مقام دیا گیا جس کی وجہ سے یہ دنیا دنیا کہلانے کے قابل بنی ورنہ یہ دنیا دنیا کہلانے کے قابل نہ دی حیوانوں کا عزت بن کہلاتی تھی آقائمدری دنیا کے اندر آئے جس وقت کے اندر برس ہائے برس کی رڑائی کو ایک اتحاد اتفاق کے ساتھ سالہ سال پر قرار رکھا جاتا تھا زندہ دربور بچیوں کو بے درباق ان معصوم بچیوں کی زبان پر ابو ابو کی صدائے بلند ہوتی تھی اور وہ بے درباق ان معصوم بچیوں کو زمین میں گھڑے کھوڑ کر واپس حفظر کے ساتھ اپنے گھروں کو نوٹا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور زندہ دربور ہونی والی بچیوں کو عزت کا مقام دیا گیا دہت اس سلام سے اٹھا کر سریعہ میں پہنچا دیا اور برحرس کی برس کی نڑائیوں کو ختم کر دیا گیا اور اہل اسلام اتحاد و اتفاق ایک ملک فارم پر جمع کر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت ہے کہ خوخار درندہ صفت انسان کو انسانی صفات کے ساتھ مقتصف کر دیا اور اشرف المخلوقات کا احساس بخش دیا دلدل میں بھسے انسان کو امن و آستی کا پیغام دیا گیا یہ آپ کی تشریف آوری کی برکت ہے گھر و شرق کے درمیان کھڑے انسان کو رشت و ہدایت کی روشنی ملی آقا اے ملی کی برکت ہے یہ دنیا کی تمام چیزیں قائم ہیں ورنہ نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے نہ دنیا کا ساتھ و سامان ہوتا اسی کو کسی شائد نے کیا خوب کہا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتی فلق بھی نہ ہوتا اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے تو ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا نہ مسجد نہ مندر نہ بدخانہ ہوتا نہ ساقی نہ گوزن نہ میخانہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتی فلق بھی نہ ہوتا اور محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا میرے عزیزوں یہ دین ہمارے پاس بہت قربانی کے بعد آیا ہے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور حضور اکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قربانی پیش کی ہیں کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام شیعب عبیر تعلیم میں تین ساتھ تک بھوکے پیاسے بند رہے مہد اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تندین مبارک شہید ہوا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب وطن کو چھوڑنا پڑا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقاِ مدینی کے پیٹ پر پاچ پاچ پتھر بانے گئے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ناباک خوجنے کو ڈالا گیا اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تائیت میں اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے لئے نکلے ہیں تو بدبختوں نے آپ کے اوپر پتھر کی بارش برسائی اسی لئے میرے عزیز اور میرے محترم ازر کو دوستو تعایف کا واقعہ آپ کی زندگی کا دردناک باب ہے جسے سننے کے لئے جیتے کا جگڑ اور پتھر کا کلیجہ ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام تعایف میں تبریق کی گھر سے تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو بدبخت اہلِ تعایف آپ کے آواز پر لبائی کہتے ہیں اور آپ پر تانہ صلی کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کو تیرے سوا کوئی اور رسول نہیں ملا تھا جس کو اللہ اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں مبورز فرماتا اور کہنے لگے یہاں تک کہ بس نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے آوارہ لڑکوں کو لگایا گیا تاکہ وہ آوارہ بدبخت آپ کو گانیا دیں آپ کے اوپر پتھر کی بارس پر سائیں آپ کا جسن مبارک لہو نوحان ہو گیا آپ کا نانائم مبارک روم خون سے رنگ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کا جنال جوش میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلاتے ہیں جبریل آؤ جبریل علیہ السلام اللہ کے دروار میں پہنچ کر کے کہتے ہیں بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے روک لو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پر گرنا ہی پوری دنیا کی تباہی وربادی کا سبب نہ بن جائے آج نوجوان بھی ایک خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے ایک بزرگ بھی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارا نوجوان تبقہ بھی نبی کی سنتوں کا جنادہ نکالتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لوگوں کبھی تم نے سوچا ہے وہ نبی جو ہمارے لئے راتوں کو تھڑپا وہ نبی جو امت کی لئے راتوں کو رویا وہ نبی ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کر پوری پوری رات گزار دیتا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُوَ الْمُجْرِمُونَ کل ساری دنیا کھڑی بھی ہو اور سارے کا سارا مجمع اللہ کے دربار میں ہو اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالی یوں اعلان کر دے اوہ مجرموں آج میرے نیک بندوں سے علیدہ ہو جاؤ دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑنے والے تم تھے دنیا کے اندر نبی کی سنت کا جنادہ نکالنے والے تم تھے دنیا کے اندر نبی قرآن چھوڑ کر کے آیا دنیا کے اندر نبی حدیث کو چھوڑ کر کے آیا دنیا کے اندر بتانے والے موجود تھے تم نے کیا عمل کیا روایت کے اندر آتا ہے ہفتے میں دو روز امت کے عمال نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں جب پیش کیے جاتے ہوں گے پتا چلتا ہوگا اس نوجوان نے چوری کی ہے میرے نبی کی دل پر کیا گزرتی ہوگی اس نوجوان نے نبی کی سنت کا جنادہ نکالا ہے اس نبی کی دل پر کیا گزرتی ہوگی ایک نوجوان نے زنا کا ارادہ کرتے ہوئے چلا ہے اس نبی کے پاس جب ہمارے عمال پہنچتے ہوں گے وہ نبی ہمارے عمالوں کا معینہ فرماتے ہوں گے لوگو دنیا کے اندر اس نبی کو تکلیف پہنچا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہو تو یہ نامنگی دیں چنانچہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے اپنے پروسے آپ کے خون کرو کے لیے پہاڑ پر دو مقرر ترشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ حکم کریں تو یہ جو دو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کفاروں مشرقین کو کچل ڈالے لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا سنو لوگو سنو نبی نے کیا فرمایا میں دو جہاں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں اگر آج یہ قوم نہیں سمجھتی ہے تو کل آنے والی نسل ضرور سمجھیں ظالموں نبی کے ساتھ اپنے کیا نہ کیا ان منیب العزدی رضی اللہ تعالی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجائلیہ یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلعو فمنہ من تفل فی وجہی ومنہ من حسا علیہ الدراب ومنہ من سبب عدن تسفن نہار اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے نکلے وہ لوگوں سے فرمایا اے لوگو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلعو اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے آپ کے جسم مبارک پر آپ کے چہرے انور پر دھوکا گیا آپ کے چہرے انور پر مٹی ڈالی گئی آپ کے چہرے انور پر یہاں تک آپ کو گانیا دی گئی آدھا دن گزر گیا فاقبلت جاریتن بیغسی مبھا نبی کی یہ حالت کر دی گئی ایک چھوٹی سی بچی پانی کا پیالہ لے کر کے آئی اور فرمایا اے اپا جان یہ کیسی حالت ہو گئی ہے اے اپا جان آپ کے اوپر مٹی بھی ڈالی گئی اے اپا جان آپ کو گانیا بھی دی گئی اے اپا جان آپ کے ساتھ یہ صلوح کیا گیا فرمایا میری بیٹی میں چاہتا ہوں میرا لائے ہوا دین ایک کچھے اور مک کے گھر میں داخل ہو جائے فاقبلت جاریتن بیعسی ممہ فاگسن وجہو یدئی کہ پانی کا پھیالہ لے کر گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دھویا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحم دلی پر کہ آپ کے رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا محبوبتن چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور آپ نے مکہ جیسا محبوبتن چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی تو محبت کی بھری نظروں سے اُلٹ اُلٹ کر مگی کی جانب دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے نبی نے فرمایا میرا دن چاہتا ہے بیت اللہ کھولا جائے اور مجھے دو رکعات نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ظالموں نے بنا کر دیا ظالموں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے محبوبتن کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگے آنکھوں سے آنسو جاری تھے آنکھوں سے آنسو تفک رہے تھے یہ آسمان بھی دیکھ رہا تھا زمین بھی تاجب کر رہی تھی ایک عثمان نامی شخص کے پاس میں بیت اللہ کی چاوی تھی اسے بنایا گیا اور عثمان آجا میں چاہتا ہوں مجھے دو رکعات نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دے ظالم نے منع کر دیا انکار کر دیا فرمایا کہ سن لے ایک دن آئے گا میں بیت اللہ میں آؤں گا بیت اللہ کی چاوی میرے پاس ہوگی اور بیت اللہ کا مالک میں ہوں گا اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی وقت آیا مدینہ کے اندر زندگی گزار کر کے آئے وقت آیا بیت اللہ کی چاوی لینے کے لیے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نامی شخص کو بلایا جائے عثمان نامی شخص کو بلایا گیا لاو چاوی کہاں ہیں مکہ فتح ہو چکا ہے اب تمہاری داروں کی رجل نہیں چلے گی دنیا والوں سن لو سوپر پاور طاقت کا مالک میرا رب ہے دنیا کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو پھٹ کر لو اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈھار لو جس طرح سے میرا نبی بیت اللہ کے اندر کہہ کر کے گیا بیت اللہ کی چاوی میرے پاس آئے گی بیت اللہ کے اندر نماز میں پڑوں گا چاوی تیرے سے لینی جائے گی جب مکہ فتح ہوا عثمان نامی شخص کو بلایا گیا اور بیت اللہ کی چاوی لی گئی فرمایا کہ بیت اللہ کی چاوی دو چاوی لے کر کہ اس نے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کے مالک ہم ہیں اس نے فرمایا کہ آپ نے بیت اللہ کی طالع ہی نہیں کھولا بلکہ آپ نے میرا ہی دل کا طالع کھول دے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے آج یہ نوجوان اس نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں جو نبی ہمارے لیے راتوں کو تاپ کر ہی چلا گیا جو نبی ہمارے لیے راتوں کو رو کر کے چلا گیا آج اس امت کی شرم و غیرت کہاں چلی گئی آج اس نبی کے ماننے والے کہاں چلے گئے یہ اس نبی کا امتی ہے جس کو آسمان سے فرشتے سلام کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوا کرتے تھے یہ اس نبی کا امتی جب سفر پہ چلتا ہے کان میں لیڈ لگا کر کے گانے سنتا ہوا جاتا ہے رات کو اپنے بستر پہ آتا ہے لیڈ لگا کر کے سو جاتا ہے او نوجوان تجھے احساس نہیں ہوتا تو کس نبی کا امتی ہے او نوجوان تجھے اللہ کے حکم تھوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تو کس نبی کا امتی ہے او نوجوان تجھے نبی کی سنت کا جنازہ نکالتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تو کس نبی کا امتی ہے تجھے آسمان سے آسمان پھار کر کے کوئی فرشتہ نازل ہوگا جو تجھے آ کر کے وہ سمجھائے گا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے یہ دین ہمارے پاس بہت قربانی کے بعد آیا ہے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحبہ اکرام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر قربانیہ پیش کی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کس قدر قربانیہ پیش کی ہے کہ امت کا غم امت کی فکر امت کا قرآن اس نبی کے دل پر ہر وقت راہ کرتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل امین میں آپ کے اوپر غم کے اثرات دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ٹینشن میں دیکھ رہا ہوں وجہ کیا ہے حالات کیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا نبی اللہ میں آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں میرے رب نے مجھے بنایا تھا جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ جہنم میں کیا نظارہ کر کے آئے ہو فرمایا کہ جہنم کے ساتھ طبقات ہیں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرقی الاسفل من النار کہ جہنم کے سب سے لچھل لیوارے طبقے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا کہ جہنم کے اندر نیچلے طبقے کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے گا اس کے بعد میں فرمایا کہ کس کو ڈالا جائے گا اس کے بعد میں آگ کی پرشتش کرنے والوں کو ڈالا جائے گا چاند اور سورج کی پرشتش کرنے والوں کو ڈالا جائے گا یہود اور نصارہ کو ڈالا جائے گا تو جبریل عمیر علیہ السلام خاموش ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ پھر کیا فرمایا کہ سب سے نچلی تبقیے کے اندر سب سے عمر والے تبقیے کے اندر آپ کی امت کو ڈالا جائے گا آپ کی امت کے ان افرادوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو تھوڑا کرتے تھے فجر کا وقت ہوا کرتا تھا موزن کہتا تھا حیال السلام حیال الفلا السلام خیرم من نوم وہ لوگوں کامیابی مارکیٹ کے اندر نہیں ہے وہ لوگوں کامیابی دجارت کے اندر نہیں ہے اس وقت کامیابی کا وقت ہے آجاؤ کامیابی مسجد کے اندر ہے اور لوگوں کامیابی اللہ کی دین کے اندر ہے لیکن تم اس وقت کے اندر اللہ کے حکم توڑتے ہوئے نظر آتے تھے اپنے بستروں پر بیٹے ہوئے نظر آتے تھے موزن چیخ چیخ کر پکار پکار کر اعلان کرتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ اس کے باوجود دنیا کی رنگینیوں میں مشغول تھے اس کے باوجود دو ہڈنوں پہ بیٹھ کر چوراہ اوپر کھڑے ہو کر بستروں میں بیٹھ کر وقت ضائع کر دینا پسند کر دیتے تھے آج اللہ کے دربار میں آؤگے اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤگے کیا مو دکھاؤگے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کی امت کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس نبی کے اوپر اتنے غم تاری ہوئے اتنی ٹینشن تاری ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے وہ نماز پڑھ کر کے تشریف لے جاتے صحابہ کو حیرت ہوئی نبی آتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے ہیں وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے ابو پکر سے رہا نہ گیا آج ہم تمہارا جیسا معاملہ ہوتا اگر مسجد کا امام ناراض ہو جائے تو متولی بھی کہہ دیتا ہے ناراض ہو گیا تو ہونے دو اگر مسجد کا ایک باعزت آدمی امام صاحب اس سے ناراض ہو گئے کہتے ہو گئے تو ہونے دو لوگوں سنو یہ علمہ انبیاء کے وارث ہیں یہ علمہ ان علمہ کو چنا گیا ان علمہ کو بستیوں کے اندر سے چنا گیا یہ علمہ انبیاء کے وارث ہیں اور اگر باپ کے انتقال کے بعد بیٹا لمڑا ہو لولا ہو پاگل ہو لیکن بیٹا ہی وارث ہوا کرتا ہے ایسی نبی کے بعد میں وارث یہ ہیں فرمایا گیا حضرت عبو بکر سے رہا نہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر آتے اور تشریف لے جاتے آپ کے اوپر غم اور اثرات داری صحابہ اکرام کو ٹینشن ہوئی صحابہ اکرام کو وجہ معلوم کرنی تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رہا نہ گیا پوچھنے کے لئے تشریف لے گئے یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجر مبارک کے اندر حجر مبارک کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور یہ آسمان بھی دیکھ رہا تھا یہ زمین بھی دیکھ رہی تھی سالے صحابہ حالات میں وجہ کیا ہے نبی کے اوپر حالات ہیں یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچ کر کے فرمایا السلام علیکم دروازہ نہ کھلا گنڈی بجائی دروازہ نہ کھلا ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں میرے نبی کو تکلیف کس نے دی ہے نبی کو کس نے ستایا ہے نبی کو عیضہ کس نے پہنچائی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دروازے سے چلے آئے یا آسمان بھی دیکھ رہا ہے زمین بھی تھا جب کر رہی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی فرمایا میں نبی کے دروازے پر گیا میں نے نبی کو سلام کیا دروازہ نہ کھلا وجہ کیا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں سلام علیکم دروازہ بجایا دروازے کی کھنی نہ کھنی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو کون ہے جن کے بارے میں بتایا گیا لو کان آبادی نبی لکان آمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو ہمارے تمہاری وجہ سے میرا نبی کتنے طلبہ ہے اور کتنے تکلیفیں برداشت کی ہے امت کو احساس نہیں ہوتا امت کے سامنے قرآن کا ترجمہ بیان کیا جائے قرآن کی تفسیر بیان کی جائے اس امت کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا گناہ کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے دل زیاں ہو چکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لائے راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ سلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے اور کنڈی بجائی دروازہ نہ کھنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے کنڈی بجائی دروازہ نہ کھنا سلمان تیرے بارے میں نبی نے فرمایا سلمان امنا اہل البیت سلمان تو چنا جا ہو سکتا ہے دروازہ کھل جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جاتے ہیں وہ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ میں حاضر ہوں دروازہ کھولئے دروازہ نہ کھنا یہ بھی چلے آئے ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اور فرمایا اے علی حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دروازہ نہ کھنا عمر فاروق گئے دروازہ نہ کھنے میں گیا دروازہ نہ کھنا اے علی تو چلا جا ہو سکتا ہے نبی دروازہ کھو دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے ہیں دروازے پر پہنچ کر کہتے ہیں سلام علیکم یا نبی اللہ میں حاضر ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جانے سے پہلے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بھیج دوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں چلی جائیں چنانچہ چھترین صحابہ گئے دروازہ نہ کھلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے پاس جاتے ہیں اور فرمایا کہ ابو بکر گئے لیکن دروازہ نہ کھل پایا وہ مر گئے دروازہ نہ کھل پایا سلمان فارسی گئے دروازہ نہ کھل پایا اے فاطمہ تو چلی جا ہو سکتا ہے نبی دروازہ کھول دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا جاتی ہے اور جا کر کے سلام کرتی ہے السلام علیکم اپا جان اپا جان دروازہ کھوڑیے وجہ کیا ہے دروازہ کھوڑیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور بیٹی کو اندر بنایا ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی وجہ کیا ہے تشریف رکھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو سینے سے لگایا گلے سے لگایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا نبی اللہ وجہ بتائیے وجہ کیا ہے دروازہ کیوں نہ کھلا آپ کے اوپر کیا غم ہے آپ کے اوپر کیا ٹینشن ہے فرمایا میری بیٹی میں مسجد نبوی کے اندر بیٹا ہوا تھا حضرت جبریل عمین علیہ السلام آئے اور آ کر کے مجھے بتایا کہ جہنم کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے گا چاند اور سورج کی پرستیس کرنے والوں کو ڈالا جائے گا یہودوں کو ڈالا جائے گا نصارہ کو ڈالا جائے گا آپ کو پوجہ کرنے والوں کو ڈالا جائے گا خاموش ہو گئے میں نے پوجہ جبریل بتاؤ آگے کیا ہوا فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نبی نے فرمایا جب سے جبریل نے مجھ سے یہ بات کہی آپ کی امت کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا میرے اوپر اتنا غم تاری ہوا اتنا غم تاری ہوا مجھ سے راہا نہ گیا کہ میرے سامنے میری امت کو جہنم کے اندر ڈالا جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اوہ لوگو تم تو اس نبی کی سنت کو جنازہ نکالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اوہ لوگو اس نبی کی سنت سے مخارمت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی اگر کل قیامت کے دن اس نبی نے چہرہ پھیر دیا کہا جاؤگے گسے کیلئے شکویں کروگے دنیا کے اندر تو تمہیں اللہ نے آخرت کی زندگی کو بنانے کیلئے بھیجا تھا دنیا کے اندر آ کر کے دنیا میں مشکول ہو گئے دنیا کے دندوں میں پس گئے یہ دنیا تو ایک ایسی ہے کہ ایک خوبصورت حسیر و جمیل عورت کی طرح ہے جس طریقے سے ایک خوبصورت حسیر و جمیل اپنی طرف مائل کرتی ہے اسی طریقے سے دنیا بھی اپنی طرف مائل کرتی یہ دنیا اس طرح سے ہمارا نوجوان تبقہ آج کہاں چلا جا رہا ہے اور نوجوان کبھی اپنے بستر پر لیٹ کر یوں بھی سوچ لیا کر کہ میری قبر مجھ کو روزانہ ستر مرتبہ یاد کرتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ ہر ایک انسان کی قبر ہر ایک انسان کو ستر مرتبہ یاد کرتی ہے اور یہ کہتی ہے میرے اندر تیاری کر کے آنا میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں ساں پچوں کا گھر ہوں میرے اندر آنا تو تیاری کر کے آنا آج نوجوان اگر سوتا ہے تو فلم دیکھ کر کے سوتا ہے آج نوجوان سفر کرتا ہے تو گانے سندے ہوئے سفر کرتا ہے اگر نوجوان گھر کے اندر رہتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا رہتا ہے اگر بستی کے اندر رہتا ہے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے او ظالم تجھے اجازت کس نے دی ہے ماباپ کو تقلیب پہنچانے کی او ظالم تجھے اجازت کس نے دی ہے ماباپ کو ستانے کی او ظالم تجھے اجازت کس نے دی ہے پڑوسیوں کو تقلیب پہنچانے کی او ظالم تجھے اجازت کس نے دی ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہو کہ یہ شرب نہیں آتی میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں اپنی زندگیوں کے بارے میں گھوڑوں فکر کریں کہ دین ہمارے پاس کتنی قربانی کے بعد آیا ہے جبکہ یاد رکھو غلامی رسول کا دعویٰ کرنا اور امت محمدیہ کا دعویٰ کرنا یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب ہم اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر اس دین کو دوسروں تک پہچائیں خدا کے سامنے کلپیشی ہوگی اللہ کے سامنے حضر کیے جاؤ گے اگر اللہ تبارک وطان میں پوچھ لیا کہ جس دین کو تم تک پہنچانے کی خاطر میرے نبی کا تندہ نے مبارک شہید کیا گیا تم نے اس دین کا کیا کیا جس دین کو تم تک پہنچانے کی خاطر میرے نبی کو اپنے محبوبتن چھوڑنا پڑا تم نے اس دین کا کیا کیا جس دین کو تم تک پہنچانے کی خاطر میرے نبی نے غزوہ خندق کے بھوکے پر آپ کے پیٹ پر پانچ پانچ پتھر بھانے گئے ایک بھوک کی وجہ سے تم نے اس دین کا کیا کیا جس دین کو تم تک پہنچانے کی خاطر طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے تم نے اس دین کا کیا کیا ہم کیا جواب دے سکیں گے ہم کیا جواب دے سکیں گے ہم اسی وقت جواب دے سکیں گے جب خدا کے بتاہ ہوئے طریقوں پر اور نبی کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں کہ صحابہ اکرام کس طرح سے محمد کیا کر دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے آپ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے جب وہ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا ملاقات کے بعد زیارت کے بعد واپس تشریف لائے کسی نے پوچھا آپ کرتے کا بٹن کیوں نہیں لگاتے فرمایا جب میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نبی کے پاس گیا میں نے آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا پایا اس لئے میں کرتے کا بٹن نہیں لگا تھا یہ عشق تھا صحابہ کا حضور سے یہ عشق تھا صحابہ کا حضور سے اور کیوں نہ ہوتا جبکہ میرے نبی نے فرمایا لَا اِرْمِنُ عَحَدُكُمْ کہ تم میں سے کامل مومن کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ تمہارے اہل و آیال تمہارے عیز و قارب تمہارے یار اشتدار سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤ ہمارے گھر کے اندر اگر مہمان آ جائے اور در محزدن کہہ دے حیال السلاح حیال الفلا تو مہمان کے استقبال میں لگے گا اگر ہمارے گھر کے اندر مہمان آ جائے اور در محزدن ندہ دے دے آجا کامیابی مسجد کے اندر ہے تو یہ مہمان کو لے کر مسجد کے اندر نہیں جائے گا اگر مارکیٹ کے اندر اس کو کام ہے ادر محزدن کہہ رہا ہے حیال السلاح حیال الفلا پہلے مارکیٹ کے کام کو نمٹائے گا ادر سے آواز آئے حیال السلاح حیال الفلا اگر اس کو پانی کرنا ہے اگر اس کو کھیتی باری کرنی ہے تو کھیتی باری کے اندر جائے گا اور اپنا پانی بلائے گا اپنا نیار کرے گا اس کے دل پر ایک مرتبہ بھی یہ نہیں گزرتا میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا دنیا تو بقدر ضرورت ہے میرا ٹار گیٹ میرا مقصد آخرت ہے اس لیاب موزن نے لیرہ دی ہے موزن نے آواز دی ہے ہم میں مہمان کو لے کر بھی مسجد کے اندر جانا ہوگا اور اپنے مارکیٹ کے کام کو بھی بات میں کرنا ہوگا پہلے اپنے رب کو مرب مناؤں گا رب کو راضی کروں گا دنیا میرے رب نہیں ہے مارکیٹ میرے لیے رب نہیں ہے میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے میرا رب تو وہ رب ہے جب اس حدیث کو حضرت عزی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ تم میں سے کامل مومن کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ تمہارے اہل و آیال تمہارے آئیس و اقارب یا رشدہ دار سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں جب اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ہمارے سامنے تمام چیزوں سے زیادہ معبوب ہیں مگر میری جان سے زیادہ معبوب نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تیرے ایمان مکمل نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے سر نیچے کے ہوئے سوچنے لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے نبی کو مخاطب ہو کر کے فرمایا یا نبی اللہ آپ ہمارے سامنے تمام چیزوں سے زیادہ معبوب ہیں حتیٰ کہ میری جان سے زیادہ معبوب ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام میں فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے یا تیرا ایمان ناقص نہیں ہے بتاؤں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میری جان سے اگر نبی کو سچا مانتے ہو اگر نبی سے محبت کرتے ہو ان نبی کے امتی کہلانے والے ہو پھر کیوں مسجدے ہماری بھی انان نظر آتی ہے پھر کیوں مسجدے بھی انان نظر آتی ہے پھر کیوں نبی کی سنت جنازہ نکالتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں لوگ تو ڈر کی وجہ سے کہ کوئی نبی کا امتی نہ کہنے چہرے پر ڈاڑی رکھنا بھی پسند نہیں کرتے بہت سے لوگ تو ڈاڑی ٹوپی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ کہیں اس کو مسلمان بہت شیط نہ کر دیا جائے کہیں اس کو مسلمان نہ کہہ دیا جائے اس وجہ سے سر پر ٹوپی ہوڑنا بھی پسند نہیں کرتے چہرے پر ٹوپی رکھنا اس وجہ سے چہرے پر سر پر ٹوپی رکھنا اس وجہ سے پسند نہیں کرتے تاکہ اوز گیروں کی علاقے میں جائے اور اس کو کوئی مسلمان کہہ دے اس جن کی وجہ سے ٹوپی میں نہیں رکھتے اور نبی نے تو فرمایا اس کا شمار رسی کے ساتھ میں کیا جائے نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے نبی سے محبت کرو گے نبی سے محبت کرنے کی بنا پر میرے بعد ایک ذہن میں آئی کہ جانتے ہو ابو تعلیم کون ہے جانتے ہو ابو تعلیم کون ہے آپ کے چچائے کفر کی حالت میں موت آئی ہے لیکن آپ سے بے انتہاں محبت کرتے تھے آپ سے محبت کی بنا پر شیعہ ابو تعلیم میں تین سال تک بھوکے پیاسے بند رہے اس بھوکے پیاسے بند رہنے کی وجہ سے یہ صرف آپ کی محبت تھی اور آپ کی محبت کی بنا پر عذاب میں تفریف کر دی گئی عذاب میں تفریف کر دی جائے گی کس وجہ سے صرف آپ سے محبت کی بنا پر کل قیامت کے دن دولک کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے دباغ بھانڈی کی طرح ہو بند رہا ہو کس وجہ سے صرف آپ کی محبت کی بنا پر وہ تو کافر تھے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں ہم تو اس نبی کے امت ہی ہیں تو بتاؤ ہماری تو بدرجہ علا مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی میرے عزیز ہوگی نہیں ہوگی ہوگی انشاءاللہ ہوگی اور اسی کے برس ابو جہل گنے کو کہ ابو جہل آپ کی جان کا دشمن ہے ہمیشہ آپ کی بغاوت پر اترا ہوا ہے سنو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ ایک منتبہ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور قبرستان سے گزرے کچھ قبریں گزر گئیں کچھ قبروں کو پار کر دیا پیچھے مڑ کر کے دیکھا ایک قبر پھٹ پڑی اور اس کے قبر میں سے ایک بدصورت کالا انسان ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص درہ دیے ہوئے کھڑا ہے وہ بدصورت کالا انسان پانی مانگ رہا ہے اوہ عبداللہ مجھے پانی دے دے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ ایک بدصورت کالا انسان ہے اور اس کے پیچھے ایک شک درہ لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے عبداللہ پانی دے دے ان نے کہا جو پیچھے کھڑا ہوئے تھے کہ تو چلا جا اسے پانی نہ لے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا نام لے کر پکارا ہے کیونکہ اہل عرب عبداللہ ہر ایک آدمی کو بولا جاتا ہے اس نے کہا کہ پانی مانگا ہے میں پانی دوں گا فرمایا کہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا میں قبرستان سے گزر رہا تھا ایک قبر پھٹ پڑی اس کے اندر سے ایک بنصورت کالا انسان اور اس کے پیچھے ایک شک درہ لیے ہوئے کھڑا ہے اور وہ پانی مانگ رہا تھا یا نبی اللہ یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جانتے ہوئے کون تھا فرمایا کہ یہ ابو جہن ہے اور اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے تو ادھر وہ بھی کافر ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں لیکن آپ سے محبت کی بنا پر عذاب میں تخفیف کر دی گئے اور ادھر آپ کی جان کا دشمن آپ سے بغاوت کرنے والا اس کے ساتھ میں یہی سے یہ سلوک ہو رہا ہے تو میرے عزیز و ہم میں سے ہر ایک کو مر کر کے اللہ کے پاس جانا ہے ہر ایک کو قبر کے گڑے کے اندر جانا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ شریک ہوئے قبرستان پہنچے ایک قبر نے آواز دی اور فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز تم اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ آنے والے کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں فرمایا کہ بتائیے آنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے دنیا کے اندر نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا ہوتا ہے جب میرے اندر ایسے آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے میں کفن پھار دیتی ہوں خون چوس لیتی ہوں گوشت کھا جاتی ہوں میں اس انسان کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے گڑھے کے اندر جانا ہے نوجوانوں بزرگوں کبھی بستر پر لیٹ کر کبھی بستر پر لیٹ کر یوں بھی سوچ لیا کرو آج میرے اکینے کی کمائی کی وجہ سے آج میرے اکینے کی کمانے کی وجہ سے میرا سارا گھر چل رہا ہے اور سارے گھروانے میری ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کل میں قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جاؤں گا کل میں قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جاؤں گا میرے گھروانے میری ذات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن میں قبر کے گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہوں گا میں کس کی ذات سے فائدہ اٹھا ہوں میں کس کی ذات سے فائدہ اٹھا ہوں اس لئے میرے عزیزوں اللہ نے وقت دیا ہے اللہ نے زندگی دی ہے اللہ نے جینے کا صنیقہ سکھایا ہے اس لئے میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کے بارے میں گورو فکر کرو اور سوچو کہ میری دس سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی سات سال کی زندگی گزر گئی میں نے دنیا کے اندر کیا تھویا اور کیا پایا اور مجھے دنیا کے اندر کس کے بھیجا گیا تھا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا بلکہ ہمیں تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات یہ گمان کرتی ہے کہ میں نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے نہیں تم سب کو واپس میرے پاس لوٹ کر کے آنا جانا ہے نہیں جانا ہے تیاری ہے ہماری نہیں ہے اس لئے میرے عزیزوں آج سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ کی منشاہ کے مطابق زندگی گزاریں گے جو دن گزر گئے گزر گئے ان کی معافی طلابی کریں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد سو فیصد نمازوں کی پابندی کریں گے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ کہنے سننے میں غلط ہی کوتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمید و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم